سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ریسپی یہ میرے پاس تین گلاس پانی ہے جو کہ میں نے ایک پین میں ڈالا ہے اب اس میں میں سبسٹائک کی پتی ڈال رہی ہوں آپ دین جو بیگس ملتے ہیں ٹی بیگس وہ بھی ڈال سکتے ہیں گرین ٹی کے یہ کھلی چائی کی پتی ہے یہ میں نے ایڈ کی ہے یا آپ کا ہوا جو ہے پشاوری وہ بھی ڈال سکتے ہیں یا بلیک ٹی بھی ڈال سکتے ہیں اب یہ تین سے چار الائچیاں اور دو بادیا کھتائی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال دیئے ہیں میں نے اس کے اندر بیکنگ سوڈا ڈال دیا ہے ون پینچ جتنا بلیک سالٹ میں اس میں ایڈ کروں گی ساتھ اس کے بلیک سالٹ جو ہے یہ اور شگر ایڈ کریں گے تین چیزیں اس میں شامل کریں ہیں بیکنگ سوڈا بلیک سالٹ اور شگر اگر آپ کا ویٹ جو ہے بہت زیادہ ہے تو آپ چینی اس میں سے سکپ کر لیجئے گا ہم نے صرف فلیور دینے کے لیے ہاف ٹی سپون جو ہے اس میں شگر ایڈ کی ہے اب اس کو دس منٹ کے لیے ہم پکنے دیں گے اور اس میں میں یہ سونف بھی شامل کر رہی ہوں جو کہ آپ کے میں دیکھو جو ہے تضابیت گیس اور جو پرابلمز جو رہے سے میرے پیٹ پھولتا ہے اس کو دور کرے گا دس منٹ بعد یہ دیکھیں دم آگیا تو آگ بند کر دیں اور اس کو چھان کے ایک کپ میں نکال لیجئے اور اب اس کے اندر آپ نے ایک انچ کا ادھرک کا ٹکڑا گول کاٹ کے اور ایک لیہمن جو ہے کاٹ کے تو اس کو دم دینا ہے کپ کے اندر ہی دم دے دیں پانٹ منٹ اس کو کور کر کے رکھ دیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو نیم گرم پینا ہے فل آپ نے چائے کی طرح چسکی لے کر نہیں پینا اس کو یہ ڈرنک جو ہے یہ آپ کے پیٹ کی فالتو چربی جو ہے بڑھتا ہوا پیٹ اس کو نہ صرف ختم کرے گا بلکہ دوبارہ بڑھنے سے بھی روک دے گا اور یہ مشروب آپ صبح ناشتے سے پہلے پیئیں تقریباً ڈیڑھ گھنٹے بعد ناشتہ کر لیں اور اسی طرح دپہر کو کھانے سے دو گھنٹے پہلے پیئیں اور رات کو سونے سے پہلے بھی آپ اس کو پی سکتے ہیں اگر تین دفعہ لے رہے ہیں اور پھر بھی وزن نہیں کم ہو رہا تو پلیز اپنے ڈائیٹ پہ خیال رکھیں تازہ پھل کھائیں اور چنگس فوڈ جو ہوتے ہیں فاسٹ فوڈ تلی ہوئی چیزیں ان سے پرہیز کیجئے گا تازہ پھل اور سگزیاں آپ کی صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں فروٹس کھائیے پہر کا کھانا سکپ کر دیجئے گا اس کی جگہ پہ ایک سیلڈ باول بنا کے اس کو لے لیجئے گا تو بہت جلد آپ کو فائدہ پہنچے گا اور امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ بوکس میں ضرورت آئیے گا تھینکیو اللہ حافظ